دوستو میری کہانیاں آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا اگر آپ نے چینل کو اورڑی سبسکرائب کر رکھا ہے تو بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کر دو جس سے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے ملے آج کی کہانیاں کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو جنگلوں میں گھٹت ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کہانیاں بالکل سچی ہی ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور ان کہانیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے امیجن کریے کینیڈا کے بورڈر پر میرے دادا جی کا ایک کیبن تھا جہاں پر رہ کر ہم مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اس کیبن کے پاس ہی مچھلیوں کا اندرونی بھاگ پھیکنے کے لیے ہماری ایک ٹمپنگ گراؤنڈ ہوا کرتا تھا جو ہمارے کیبن سے کافی دور اندر جنگل میں تھا تاکہ مچھلیوں کی گند سون کر کوئی بھالو یا اور کوئی شکاری جانور ہمارے کیبن کی طرف نہ آنکھ لے اس سمیہ میں گیارہ سال کا تھا اور مجھے مچھلیوں کے اندرونی بھاگ کو پھیکنے کا کام دیا گیا تھا میں جب جنگل میں گیا تو وہ شام کا وقت تھا اور میں نے ایک غلط ٹرن لے لیا جب تک مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تب تک چاروں اور گھنا اندھیرہ چھا گیا تھا میرے پاس نہ سیل فون تھا اور نہ ہی فلیش لائٹ اس لیے میں لگتار چلتا رہا آخر کار مجھے وہ ڈمپنگ راؤنڈ بھی مل گیا جہاں پر ہم مچھلیوں کے اندرونی بھاگ کو پھیکا کرتے تھے مچھلیوں کی درگند کے ساتھ میں نے وہاں ایک بڑے سے جانور کو بھی محسوس کیا وہ مجھ سے قریب بیس فیٹ کی دوری پر تھا میں بلکل دھیمے دھیمے قدموں سے اپنی کیبن کی طرف واپس لوٹ گیا اور کسی طرح سے میں اپنے کیبن میں جا پہنچا اگلے صبح میں بڑے لوگوں کے ساتھ جب وہاں پر گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک تیندوئے کے پیروں کے نشان تھے اور اگر وہ تیندوئے مجھے دیکھ لیتا تو جانے کیا ہوتا یہ ایک سچی گھٹا ہے جو میرے اور میری سہیلیوں کے ساتھ کچھ سالوں پہلے گرمیوں میں ہوئی تھی ہر سال گرمیوں میں میں اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ مل کر چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر پارٹی کیا کرتی تھی یہ گھٹنا جس سال کی ہے اس سال ہم نے تائے کیا کہ ہم جنگل میں ایک کوٹیج کرائے پر لیں گے اور وہاں جا کر اپنی پارٹی کریں گے یہ سب کافی بڑیا ہونے والا تھا ہم بار بی کیوں کرتے اور انگیٹی جلا کر باتیں کیا کرتے ویسے اس سمیں ہم وہی پرانا گروپ تھے میں میری دو سہیلیاں میں فرینڈز کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے وہاں تک گئی اس جگہ پر پہنچنے میں گھنٹوں لگ گئے کوٹیج پر پہنچنے تک شام ہو چکی تھی اور ہم سبھی بھوکے تھے لیکن ہم نے اپنی دعوت کا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا ہم اپنا بار بی کیوں کا سامان لے کر آئے تھے اور ہم کھانے کے لیے تیار تھے وہ شام ہماری بہت اچھی بھی تھی ہم انگیٹی جلا کر باتیں کرتے رہے اور آفکوس ہم نے ضرورت سے کافی زیادہ کھانا بھی کھا لیا تھا حالانکہ وہ گرمیوں کے دن تھے اس کے بعد بھی جنگل میں کافی جلدی ہی اندھیرہ پسر گیا تھا اور ہمارے لیے یہ ٹائم تھا کہ ہم اپنے کوٹیج کے اندر چلے جائیں اچانک مجھے گرم چشمے میں نہانے کی طلب لگنے لگی میں جانتی ہوں یہ کافی عجیب ہے لیکن اسے جاپانی میں آنسین کہتے ہیں اور ہمیں وہاں جانے میں بہت مزہ آتا ہے میں نے اپنا یہ خیال اپنی سہیلیوں سے شیئر کیا اور انہیں بھی میری یہ بات بہت زیادہ پسند آئی لیکن دکت یہ تھی کہ ہم جس کوٹیج میں تھے وہاں کوئی گرم چشمہ نہیں تھا اس لیے میں نے اپنا پھون نکالا اور گوگل پر چیک کرنے لگی کہ نزدیک میں کوئی ایک آنسین ہو ہم کافی لکی تھی کیونکہ یہاں سے شارڈ ڈرائیو دور ایک آنسین تھا ہم نے اپنے کپڑے لیے اور کار میں کود گئے کیونکہ ہم اس ایریا میں نئے تھے اس لیے ہم پوری طرح جی پیس پر ہی نربڑ تھے یہ راستے پوری طرح سے اندھیرے میں لپٹ ہوئے تھے کیونکہ ہماری چاروں طرف گھنی جھاڑیاں تھی میں یہاں پر گن نہیں ہونا چاہتی تھی اور اب مجھے اپنا آئیڈیا بھی بے وکوفی ورہ لگنے لگا تھا لیکن پھر ہم نے ٹرن لیا اور ہم ہائیوے پر پہنچ گئے ہائیوے پر پہنچ کر ہمارا موڑ ٹھیک ہو گیا اور ہم باتیں کرنے اور ہسنے لگے رائٹ کار نیوگیشن سسٹم نے ہمیں رائٹ لینے کے لیے کہا یہ صرف ایک ہی شبد تھا جبکہ میں نے نیوگیشن سسٹم کی طرف دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ سو میٹر بعد رائٹ ٹرن لو یہ کافی عجیب تو تھا لیکن میں نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا عجیب بات تو یہ تھی کہ اس نے ہمیں تب ٹرن لینے کے لیے کہا جب ہم ایک روڑ کے کر اوپر تھے جہاں سے ہمیں رائٹ لینا تھا وہاں ہمیں کوئی بھی راستہ نہیں دکھائی دیا اس لیے ہم تھوڑا آگے چلے گئے لیکن پھر ہم نے گاڑی کو ریورس لیا اور پھر ہم نے بڑی مشکل سے ہی اس روڑ کو دیکھا کیونکہ وہ ایک کچھا راستہ تھا اور جھاڑیوں کے بیچ وہ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا اور اس اندھیرے میں ہمیں پہلی نظر میں وہ دکھائی نہیں اور اس لیے ہم آگے چلے گئے تھے ہم نے جی پی ایس کی بات مانتے ہوئے اس کچھے راستے پر موڑ لیا کار میں بیٹھے لوگوں کا اتصا اب ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک چنتہ نے لے لی تھی یہ روڑ بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں کسی گرم چشمے تک لے جانے والا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھنے لگے یہ راستہ اور زیادہ تنگ ہو رہا تھا اور اندھیرہ اور زیادہ پڑھنے لگا تھا مجھے ایسے لگا کہ ہم گاؤں اور لوگوں سے کافی دور جاتے جا رہے ہیں اب مجھے اس آنسین کے اتتو پہ ہی شک ہونے لگا اس پوائنٹ پر ہم نے بانتی کرنا بھی بند کر دیا تھا سبی کے چہروں پر ٹینشن کے بھاو پڑے جا سکتے تھے ہم یہاں سے ٹرن لے کر واپس جانا چاہتے تھے لیکن ہم بلکل بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ روڈ بہت زیادہ تنگ ہو چکا تھا اور یہاں پر ٹرن بلکل بھی نہیں لیا جا سکتا تھا اب مجھے ٹر لگنے لگا تھا کیا ہوتا اگر دوسری طرف سے ایک تیز رفتار گاڑی ہماری گاڑی کی طرف آتی کیونکہ ہمیں بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم کہاں پر ہے اس لئے ہم نے یہ تیع کیا کہ ہم گاڑی روکیں گے اور اپنے آس پاس کی جگہ کو چیک کریں گے مجھے یہ جان کر کافی حیرانی ہوئی کہ ہم ایک چوٹی کی بلکل کگار پر تھے مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ہم اتنی اوچائی پر آخر کب پہنچ گئے میرے فرینڈز بھی میری طرح کنفیوزن میں تھے اب ہم سبھی کو ڈر لگنے لگا تھا باہر میں جائے گرم چشمہ ہمیں بس اب یہاں سے باہر نکلنا تھا ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا اور ہم بس ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم ایسے حالات میں کیا کرے ہمارے پاس آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ یہ روڈ اتنا چوڑا نہیں تھا کہ ہم اپنی گاڑی کو ٹرن کر کے واپس جا سکے دل ہی دل میں میں یہ بات جانتی تھی کہ ہم جیسے جیسے اس راستے پر آگے بڑھ رہے تھے ہم لوگوں سے اور گاؤں سے دور ہوتے جا رہے تھے اور ساتھی ساتھ ہم روشنی سے بھی دور ہوتے جا رہے تھے ہم سب ابھی پریشانی میں ہی تھے کہ میری فرینڈ نے روڈ پر کسی چیز کو نوٹس کیا آگے کا روڈ کافی چوڑا تھا اسے دیکھ کر ہمیں کچھ چین پڑا آخر کار ہم یہاں سے ٹرن لے کر واپس جا سکتے تھے لیکن جیسے ہی ہم اس کے نزدیک پہنچے گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک پرانا سا گھر تھا وہ پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا وہ ٹوٹا فوٹا سا مکان بلکل چھجر ہو چکا تھا تب ہی اچانک ہی ہمارے جی پی ایس سے آواز آئی اسے سن کر ہم سب کے سب کافی زیادہ ڈر گئے لیکن شاید یہ بھی کم نہیں تھا کہ اس کے بعد ہماری گاڑی کی الیکٹری سٹی چلی گئی اور ہماری گاڑی وہاں پر بند پڑ گئی اس سمیہ تک مجھے ایسے لگ رہا تھا مانو میرا کلیجہ مو کو آ گیا ہو لیکن پھر اچانک ہی کار کی لائٹ واپس آ گئی اور ہم نے چلدی سے کار کو موڑا اور واپس اسی روڈ پر چلے گئے جس طرف سے ہم آئے تھے ایسا مونکین ہی نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی گرم چشمہ یا آنسین رہا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس منحوس سی بلڈنگ میں کبھی بھی کوئی بھی چشمہ رہا ہو وہ بلڈنگ دیکھنے سے ہی بلکل بھوتا نظر آ رہی تھی اس ٹرپ کو میں کبھی نہیں بھول سکتی ہم اب بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور میں جب بھی اس کے بارے میں بات کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سب کافی زیادہ ڈراؤنا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی اندھے کی شکتی تھی جس نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا تھا اور ہم بہت زیادہ لگی تھے کہ اس روز ہم وہاں سے زندہ واپس آ گئے یہ بات اس سمیہ کی ہے جب میں انیس سال کا تھا میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ سینٹرل اوریگون کے ایک دور دراز علاقے پر کیمپنگ کے لیے گیا تھا جہاں ہم ہائیکنگ کرنے والے تھے اس کی مین سڑک پر پہنچنے کے لیے ہی گھنٹوں کی ڈرائیونگ کرنی پڑتی تھی ہم نے تین دنوں کا سامان اپنے ساتھ باندھ لیا تھا کیونکہ ہمیں لگا کم سے کم اتنا ٹائم تو ہمیں لگیں گا ہی اس سمیہ ہم کافی نوجوان تھے اور ہمیں بالکل بھی اس میں ایکسپیرینس نہیں تھا انوبہو نہ ہونے کی وجہ سے ہم جلد ہی بھٹک گئے اور دو دنوں تک بھٹکنے کے بعد چوتھے دن ہم اس جنگل سے پاہر نکل پائے اس جنگل کے بیچ ہمیں ایک ویران مائننگ ٹاؤن بھی ملا تھا جہاں سے ہم نے کچھ سپلائز بھی لے لی تھی اور وہ اگسٹ کا مہینہ تھا اس لیے موسم بھی اتنا زیادہ خراب نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ دکھتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا حالانکہ جنگلوں میں بھٹکنے کی پریشانی کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ زیادہ پورا تو نہیں ہوا لیکن اس چوتھے دن کی رات کو میں آج بھی نہیں بھلا پایا ہوں اس ٹائم تک ہم اپنی سیچویشن کو سمجھ چکے تھے اور ہم اسے لے کر کافی زیادہ پریشان تھے کیونکہ ہو سکتا تھا کہ ہم ان جنگلوں سے کبھی باہر نکل ہی نہ پائے کیونکہ ہمارا پچھلا پورا دن جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش میں ہی بیتا تھا اس رات تک ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے اس لئے ہم نے وہیں پر اپنا کیمپ لگایا اور اپنی بجتی ہوئی کیمپ فائر کے اندر اور لکڑیاں ڈالی جس کے بعد ہم اوپر چڑھ کر اپنے ٹینٹ میں چلے گئے مجھے پکے طور پر تو یاد نہیں لیکن شاید میں یا پھر میرا کوئی فرینڈ تھا جو سب سے پہلے جاگا تھا مجھے یہ بھی اب صحیح سے یاد نہیں ہے کہ آخر کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ہم بیچ میں ہی جاگ پڑے تھے لیکن جاگنے کے بعد ہم نے جو کچھ سنا وہ کسی ٹیلی گراف کی طرح تھا یا پھر آپ یہ سمجھ لو کہ وہ پرانے ٹائپ ریٹر جیسی کچھ آواز تھی حالانکہ وہ کافی زیادہ مددم تھی لیکن وہ لگاتار آ رہی تھی اور آپ اگر برابر کان لگا کر سنو تو وہ لگاتار کلکس اور ٹائپس کی آوازیں آتی جا رہی تھی میں نے اپنا سر اپنے بستر سے نکالا اور باہر دیکھا تو میرے دوست بھی کھڑے اندھیرے میں گھور رہے تھے اب یہ بات پکی ہو چکی تھی کہ ہم تینوں نے ہی وہ آواز سنی تھی لیکن اس کے بارے میں کسی نے بھی کچھ نہیں کہا ہماری انگیٹی کی آنگ اب کافی زیادہ دیمی ہو چکی تھی اور اس کے اوپر راک کی ایک پرد جم گئی تھی آسمان پر بھی کالے گنے بادل چھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہم کافی دور تک کر نہیں دیکھ سکتے تھے وہ آواز کافی دھیمی تھی اور ہم صحیح سے اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ آخر وہ آواز آ کہاں سے رہی ہے میں بار بار کوئی یہ دلاسہ دے رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی گلہیری کی یا کسی وڈ پیکر کی آواز ہو اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی بھی کچھ کہتا ایک نئی طرح کی آواز سے ہمارا سامنا ہوا یہ آواز بھی کافی زیادہ دھیمی تھی لیکن یہ آواز ان سبھی آوازوں سے کافی الگ تھی جسے عام طور پر آپ جنگلوں میں سن سکتے ہو یہ آواز ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی ٹرانس میٹر سے آ رہی ہو جیسی آپ نے ناسا کی ڈوکومنٹریز میں سنا ہوگا یہ بالکل ویسی ہی آوازیں آ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا میوزک بھی سنائی دے رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اورکیسٹرہ بجا رہا ہو عجیب و گریب آواز پھر اسٹیٹک کی آواز اور پھر ایسی آواز جیسے کوئی انسان بول رہا ہو لیکن ہم ان شبتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہو اس طرح کی آوازیں ہمیں لگاتار سنائی دے رہی تھی پھر ہائی پیچ بیپس اور پھر شانتی پھر میوزک پھر اسٹیٹک پھر بیپ اور اسی طرح کی آوازیں ہمیں لگاتار سنائی دے رہی تھی کبھی کبھار ایک منٹ تک بلکل اسٹیٹک کی ہی آوازیں آنے لگتی تھی لیکن پھر دوبارہ سے اسی طرح کی آوازوں کا سلسلہ شروع ہوتا اور پھر دوبارہ سے اسٹیٹک کی آواز آنے لگتی یہ ساری آوازیں قریب آدھے گھنٹے تک چلتی رہی تھی لیکن اس سمیں ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے گھنٹوں بیٹ گئے ہو اس رات ہم میں سے کسی کو بھی بلکل نین نہیں آئی اگلی صبح ہوتے ہی ہم وہاں سے نکل گئے اور ہم تھکے ہوئے تھے لیکن ہم لگتار چل رہے تھے کیونکہ ہم ایک اور رات اس جنگل میں نہیں رہنا چاہتے تھے اس ٹریپ سے نکلنے کے بعد ہم میں سے کسی نے بھی اس حادثے کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہم نے اس کے بارے میں بات نہ کرنے کی کبھی قسم وغیرہ یا اس طرح سے کچھ نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اسے پوری طرح سے اگنور کیا تھا ہم میں سے کسی نے بھی کبھی اس ٹوپک کے بارے میں بات نہیں کی اور اس سے پہلے کہ کوئی ہم پر شک کرنے لگ جائے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے بھی کوئی نشا نہیں کر رکھا تھا یہاں تک کہ ہم نے شراب بھی پیک نہیں کی تھی میں اب 28 سال کا ہوں اور اب میرا ان دونوں دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ ملنا نہیں ہے لیکن اس رات کیا ہوا تھا اس بات کو میں آج بھی نہیں سمجھ پایا ہوں میں ٹوکیو کے باہر اپنے ایک اچھے دوست کے ساتھ مشلیاں پکڑنے گیا تھا جس ایڈیا میں میں گیا تھا اس کا نام تھا شیرو مرودم اس جگہ پر جانا یا اسے ڈھونڈنا تھوڑا سا ٹریکی تھا وہ ایسی جگہ تھی جس کے بارے میں صرف لوکل ہی جانتے تھے ہم وہاں رات کو پہنچے اور ہمارا پلین یہ تھا کہ ہم سورہ جگنے تک یہاں پر مشلیاں پکڑتے رہیں گے ہم جتنی زیادہ ہو سکے اتنی مشلیاں پکڑنا چاہتے تھے لیکن میں پوری رات مشلیوں کے پیچھے دورنا نہیں چاہتا تھا اس لیے میں نے اپنے روڈ پانی میں ڈالی اور بیٹھ کر اپنے دوست سے بات کرنے لگا کچھ دیر بعد مجھے تھوڑی حرکت محسوس ہوئی میں نے جلدی سے فشنگ روڈ اٹھائی اور اسے کھیچنے لگا میں ایک بڑی مشلی سے لڑنے کے لیے تیار تھا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے کھیچنا شروع کیا مجھے کوئی بھی پرتیرود کا سامنا نہیں کرنا پڑا یہ دیکھ کر مجھے ایسے لگنے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مشلی میرا چارہ کاٹ کر بھاگ گئی ہو خیر جو بھی تھا میں اپنی ریل کو لپیٹنے لگا ریل کو لپیٹتے ہوئے مجھے بلکل بھی باہر کا احساس نہیں ہوا وہ چیز جو بھی تھی کافی ہلکی تھی میں دیرے دیرے اس کو لپیٹتا گیا جیسے ہی ریل کا آخری چھوڑ پانی سے باہر نکلا اسے دیکھ کر میرا دل سوپ سے دھڑکنے لگا کیونکہ یہ ایک بڑا سا بالوں کا گچھا تھا اور یہ بال انسانی بال تھے میں نے اپنی دوست کی طرف دیکھا جو میری اس کارستانی کو دیکھ رہا تھا اور اس کا چہرہ بھی بلکل چم گیا تھا میں نے ترند ہی اپنی چھڑی زمین پر فینک دی میں اپنی مہنگی فشنگ راڈ کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے میں نے دوری کو کارڈ دیا اور میں پانی کے اندر اس بالوں کے گچھے کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا ابھی سورج نکلنے میں کافی دیری تھی لیکن اس حادثے کے بعد میرا اور میل دوست کا بلکل بھی من نہیں کر رہا تھا کہ ہم اور زیادہ فشنگ کرے اس کے بعد ہم وہاں سے نکل گئے وہاں سے واپس لوڑتے سمیں ہم کار میں اس بارے میں بات کرنے لگے کہ آخر وہ کس کے بال ہو سکتے ہیں اور پھر دیرے دیرے ہماری باتیں بھوتوں کی کہانیوں کی طرف مڑ گئی اور ہم ایک دوسرے کو بھوتوں کی کہانیاں سنانے لگے اس سے ہمارا تھوڑا ٹینشن بھی کم ہو گیا تھا روڈ پہ آئے اس بالوں کے گچھے کو اب ہم ایک کہانی کی طرح ہی دیکھنے لگے تھے نہ کی ایک سچی گھٹنا کی طرح جو کہ ابھی ابھی ہمارے ساتھ ہوئی تھی حالانکہ میں نے من بنا لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں گھر جا کر پولیس کو بتاؤں گا لیکن میں گھر جانے تک کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ابھی بھی ہم جنگل میں ہی تھے میں اپنے دوست کو ایک بھوتیا کہانی سنا رہا تھا جو میں نے کہیں سے سنی تھی اور میرے حساب سے وہ کہانی کافی بڑیا تھی جب میں کہانی کی پنچ لائن پہ پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ میرے دوست نے کچھ بھی نہیں کہا تھا وہ بلکل خاموش بیٹا ہوا تھا میں نے اس سے کہا ارے بھائی میں یہاں پر گاڑی بھی چلا رہا ہوں اور تمہیں کہانیاں بھی سنا رہا ہوں اور تم میری کہانیاں سننے کے لیے بھی تیار رہی ہو میں بھی تھکا ہوا ہوں لیکن تم ایسے سو تو نہیں سکتے کیونکہ میں یہاں پر گاڑی چلا رہا ہوں اور تم یہاں پر سو رہے ہو یہ بات تو بلکل صحیح نہیں ہے میں اس سے کافی ناراض ہو گیا تھا اس لیے میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ سویا نہیں تھا بلکہ وہ تو جگہ ہوا تھا لیکن جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ بہت زیادہ بھیبیت نظر آ رہا تھا اور وہ پیسنجر سائٹ کی ونڈو کی طرف دیکھ رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ یار تم مجھے درا رہے ہو تم یہاں مجھ سے مزاگ کر رہے ہو میں نے اس سے پوچھا وہاں کوئی عورت ہے کیا وہاں کوئی عورت ہے وہ روڈ کی سائٹ پر کھڑی ہے اس نے مجھ سے کہا اس اندھیرے راستے پر اب بھی ہمارے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں تھی اور ہم اب بھی جنگلی علاقے میں ہی تھے اتنی رات کو یہاں پر کوئی عورت کیا کر رہی ہے کہاں پر ہے وہ عورت میں نے اس سے پوچھا وہ ہمیشہ سے وہی پر ہے ہم چاہے جتنا بھی آگے بڑھ جائیں وہ بار بار اسی جگہ پر دکھائی دے رہی ہے وہ ہمیشہ سے روڈ کی سائٹ پر ہی کھڑی ہے وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہی ہے وہ کافی زیادہ حکلا رہا تھا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو میں نے اس سے کہا وہ مجھ سے بولا پہلے تو مجھے بھی ایسے لگا کہ یہ میرا وہم ہوگا لیکن میں اسے سات بار دیکھ چکا ہوں وہ بار بار دکھائی دے رہی ہے وہ وہی عورت ہے اور وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہی ہے مجھے اب بھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی پرینک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے میں اب اس کی سائٹ والی ونڈو کی طرف بھی دھیان دے رہا تھا میرے جسم میں ایک سرد لہر تب دوڑی جب میں نے اس عورت کو روڈ کے سائٹ پر کھڑی دیکھا جیسا کی میرے دوست نے بتایا وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھی میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور وہ بس خاموشی سے اپنا سر ہلانے لگا ہم خاموشی سے میلو اپنی گاڑی توڑاتے رہے وہ عورت ہمیں بار بار دکھائی دے رہی تھی مجھے نہیں پتا کہ میں اسے کتنی بار دیکھ چکا تھا لیکن کم سے کم میں اسے بیز بار تو دیکھ ہی چکا تھا اور وہ ہر بار اسی طرح سے کھڑی ہوتی تھی اور وہ ہر بار ہماری ہی طرف دیکھ رہی تھی کسی طرح سے ہم شہر میں پہنچے اور میں نے اپنے دوست کو اس کے گھر پہ ڈراب کر دیا کسی طرح سے میں اپنے گھر پہنچا اور میں نے اپنے سارے دروازے اور کھڑکیاں پند کر دی میں کافی زیادہ ڈر گیا تھا اور میرا شاور لینے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا اس لیے میں سیدھا اپنے بیٹ پر چلا گیا اگلی صبح میں اپنے کمرے سے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں گوستے میں میری طرف دیکھ رہی ہے اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا آخر تم نے کلر میں وہ کیا رکھا ہے مجھے نہیں پتا میں نے تو کل رات کسی بھی مشلی کو نہیں پکڑا تھا کیوں کیا ہوا میں نے ان سے کہا تم کل کچھ تو لے کر آئے تھے اور پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے تم ہی اسے دیکھو اور تم ہی اس سے نپٹو میں اسے بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانے والی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں پھر اس چیز کو دیکھنے چلا گیا جس کے بارے میں میری ماں نے کہا تھا جب میں نے کلر کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر وہی بالوں کا گچھا تھا جسے میں نے کانٹ کر فیک دیا تھا اور پتہ نہیں کسی طرح سے وہ گچھا واپس میرے ساتھ میرے کولر میں آ گیا تھا اور اب مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری روح میں دیکھ رہا ہو مجھے نہیں پتا کہ وہ آخر میرے سامان میں کیسے آ گیا اور مجھے یقین ہے کہ میرے دوست نے میرے ساتھ کوئی پرینک نہیں کیا تھا یہ ایک ایسا رہس ہے جسے میں شاید کبھی نہیں سمجھ پاؤں گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ جنگل کی یہ سیر آپ کو پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہیں تو لائک ضرور کریں اور اپنی فرمائشیں کمنٹ سیکشن میں دیتے رہیں میں آپ کو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی